اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے بہت مزے کے بینگن توا فرائی ریسپی لے کر آئی ہوں جو انتہائی لزیز ہوتے ہیں تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آوٹ جی تو شروع کرتے ہیں ڈرائی سپائسی سے نمک ہے آپ ٹو ٹیس لے لیں جیلی فلیکس ہے اور یہ گھر کی بنی ہوئی ہے آپ ضرور بتائیے گا جس نے سیکھنی ہو تو یہ ہلتی پاورڈر ہے اور اس کے ساتھ گرم مسالہ ہے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں اجوائن اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں چارٹ مسالہ یا کوئی بھی آپ مسالہ لے لیں اس کو ہم نے مکس کیا اس کے بعد یہ بینگن پڑے تھے ہمائے باس اس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اور دھو کے آپ نے اس کی کٹنگ دیکھنی ہے اب کٹنگ اس کو درمیان سے پہلے پورا ہاف کر لیں اس کے بعد اس میں اپنے سب سے پہلے اس طرح سے سیدھا کٹ لگانا ہے اس کے بعد یعنی اس کی جو آپ نے سکیئر بنانی ہے اور یہ بہت مزے کی جو ہے نا ریسپی آپ ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے ہم سب بینگن کو نا جو یہ کر کے کٹس لگا دیتے ہیں اور جب کٹس لگا لیے تو ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے اس طرح سے آپ کو نظر آرہا ہوگا ویڈیو میں اس طرح سے یہ جو مکس مسالہ تھا بنایا ہوا اس کو ہم نے اس میں فیل کرنا ہے اور جب یہ فیل کر کے ہٹے سارے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی فیلنگ کے بعد یہاں پہ دیکھنے اچھے سے کوٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو مزہ آئے یہ آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہو ایسے بھی انجوائے کر سکتے ہو بہت مزے کی لگتی ہے بہت عزیز بہت جھٹ بٹ بننے والی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا آپ کے میسج کا ضرور ویٹ کروں گے ٹھیک ہے یہ سمپل سے انگریڈینز آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ لزیز ریسپی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جی ہماری یہ کمپلیٹ ہو رہی تھی یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ چار کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ یہ سارے ہمارے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور ہمیں تقریباً دس سے پندہ منٹ لگے تھے پھر اس کے بعد ہم نے پین لے لینا ہے پین میں ہم گھی ڈالیں گے اور بہت لیس اوئل میں بنتا ہے آپ چلہ دیکھ رہے ہو آنچ اس کی میڈیم ٹو لو آنچ ہوگی اس میں آپ نے جو ہے نا اس طرح سے پہلے سیدھا رکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اتنی مزی کی خوشبو آئے گی نا بلیف میں ایسے لگے کہ آپ کو کہ نا جیسے مچھلی فرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے فیش فرائی بہت سستے داموں میں ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ہم نے اس میں آئل لگایا ہے آئل لگانے کے بعد آئل لگانے کے بعد جو ہے نا آپ کو آنچ اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ یہ اتنی ہی میڈیم ٹو لو آنچ پہ پکے گی اس کے بعد ہم نے اس کو دم کر دیا دم دے کے ہم نے تقریبا دس منٹ ایک سائٹ پہ پکانا ہے اور دس منٹ دوسری سائٹ پہ پکانا ہے اب یہ پلٹ لیا ہم نے دم دینے کے بعد پلٹ لیا اور پلٹنے کے بعد پھر ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر ہم تقریبا پانچ سے سات منٹ دس منٹ کے لیے بنائیں گے دم دیں گے سوری اور پھر آپ جب تک گل جائے ٹھیک ہے یہ اتنی ہی دے لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے بینگن اتنی جلدی سے وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے اتنی جلدی سے یہ گل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ بینگن جو ہے یہ تیار ہو چکا تھا ہم دوبارہ سے پلٹ رہے ہیں اس کو اور بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے بہت لذیذ کھانے میں اور انتہائی آسان اور اتنی کم چیزوں کے ساتھ یہ اتنی مزید کی ریسپی ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ نا ہم ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اس کو اس کے لیے ہم نے رائتہ بنایا تھا سیلیڈ رائتہ بنایا تھا اور اس کو روٹی کے ساتھ ہی ہم نے انجوائے کیا تھا آپ بتائیں آپ کس چیز کے ساتھ انجوائے کرنا پس انگر ہوگے اور یہاں پہ دیکھیں یہ دوسرا بیچ پرائی ہو رہا ہے اور یہ ہمارے فائنل لوک انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ پی